بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دل میں کافی درد ہو رہا ہے میں کافی زیادہ ایموشنل ہو رہا ہوں کیونکہ ابھی جو میں نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے جو آج کی کیس کی سماعت کے بارے میں سن رہا تھا کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو اس وقت سوچتے ہوئے میں یقین جانی ہے اس وقت چلا گیا 20 زولائی کو جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت اس کمرے کے اندر کیا کچھ ہوا ہوگا وہ بیان کرتے ہوئے یقین جانی ہے مجھے الفاظ نہیں مل رہا ہے زہر جعفر نور مقدم کا قاتل اگر میں کچھ غلط بول دوں تو میں معذرت کیونکہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں زہر جعفر نور مقدم کا قاتل آج رو دیا اس نے اپنے گناہ کا اقبال کر لیا اقبال جرم کر لیا اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے نور مقدم کو مارا ہے لیکن اس بغیرت نے کیا بولا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس بغیرت نے آج عدالت میں یہ بولا آج عدالت میں اس نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے اس نے پہلی بھی کہا تھا پہلے اس نے انگلش میں بولا پھر اس نے کہا کہ میں اردو میں بات کروں گا آج اس کو بلاخر بات کرنے کا موقع مل گیا اور آج اس نے اپنی دل کی بڑھاس نکال دی آپ یہ دیکھئے کہ طاقت کے نشے میں چور جب اس کا نشہ ٹوٹتا ہے پیسے کے نشے میں دھت انسان جب اس کا غروب ٹوٹتا ہے تو وہ موکے بل زمین پر دھم سے آکے گرتا ہے اور آج ایسا ہوا ہے آج واقعی میں ایسا ہوا ہے جو کہاوتیں میں نے کتابہ میں پڑھی تھی آپ یقین جانی ہیں آج مجھے وہ زہر جعفر کے معاملے میں سچ ہوتی بھی نظر آئیں کہ جب غرور ٹوٹتا ہے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے جب نشہ بکھر جاتا ہے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے زہر جعفر کا آج وہی حال ہوا ہے آج اس نے کیا کچھ کہا میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکنز ضرور دبائیے جناب اس بغیرت کی بغیرتی کا اندازہ لگائیے کہ آج عدالت میں کھڑے ہوگے زہر جعفر نور مقدم کا قاتل یہ دھڑلے کے ساتھ بولتا ہے کہ میں نے نور مقدم کو قتل نہیں کیا میں نے اس کو قربان کیا ہے اس بے شرم انسان نے جس نے شاید ہی کبھی نماز پڑھی ہو شاید ہی کبھی دین کا کام کیا وہ کہتا ہے کہ ہمارے دین میں قربانی ہے ہمارے دین میں قربانی کا ایک معاملہ ہے حکم ہے اس لئے میں نے اس کو قربان کیا جب یہ بات پر سن رہا تھا جب میں ڈسکس کر رہا تھا جو مجھے نور مقدم قتل کیس کے والے سے خبریں دیتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس کو کیا بولوں یا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تو مزاق کر رہا ہے کیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کیونکہ ایک بغیرت انسان کوڑ میں کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے کہ دین میں قربانی کی بات کی گئی ہے اس لئے میں نے نور کو قربان کیا ہے میں نور سے محبت کرتا تھا نور مجھ سے محبت کرتی تھی یہ ہمارا ذاتی معاملہ تھا ارے بے شرم انسان مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس کے بارے میں کیا بولوں کیا الفاظ لوں کیا کہوں اس بے شرم انسان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھائی تو محبت کرتا تھا تو تو بالے ہونے کے بعد نور مقدم کی بالے ہونے کے بعد تو نے محبت کی ہوگی جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے زیادہ کوئی اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا ماباب سے زیادہ کوئی علاہ سے محبت نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کا اسپاؤس آپ کا بوائی فرنڈ آپ کی گل فرنڈ آپ سے زیادہ محبت کر لیتی ہے تو آپ جھوٹ کی دنیا میں جی رہے ہیں جناب ماباب سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا وہ بے شرم انسان آج نور مقدم کے والد شوکت مقدم سے بھی ملا ان سے بھی بات کی ان سے بھی بات کر کے دوئے کہتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا بے شرم انسان تو تو نے اس کا گلہ کیوں گھوڑ دیا تو نے اس کا گلہ کیوں کار دیا اس کا سر تن سے جدہ کیوں کر دیا آج عدالت میں کافی بات ہی ہوئی جناب زہر جعفر آج عدالت میں امجد کی طرف اشارہ کر کے بولتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ میری کھڑکی توڑ کے اندر انٹر ہوا تھا یہ تمام باتیں میں اپنے ویلوگ سے بتا چکا ہوں کب کیا کیسے کس طرح ہوتا رہا سب کچھ میں اپنے ویلوگ میں بتا چکا ہوں لیکن آج اس نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیرپی ورس کے سی او ہیں اس کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا یہ لوگ میری کھڑکی توڑ کے میرے کر کے اندر داخل ہو میں نے ان سے کہا تھا نیچے ویٹ کرو رکے رو نیچے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ آئے پھر اس نے کہا نور مقدم بھی قربان ہونا چاہتی تھی اچھا جی پھر اس نے گن کے بارے میں بتایا اس نے گن کے بارے میں کہا کہ گن میرے والد صاحب کی ہے یعنی زاکر جعفر کی ہے اس کے فنگر پرنٹس نور مقدم کی بھی تھے اور آپ یہ دیکھئے کہ زاہر جعفر کی بھی تھے ان دونوں کے آج فنگر پرنٹس سے یہ تمام باتیں اس نے عدالت میں کرنے کے بعد وہ مڑا کس کی طرف مڑا جس کی بیٹی کو اس نے بے دردی سے قتل کیا ہے جس کی بیٹی کو کا سر اس نے تن سے جدا کیا شوقت مقدم کے سامنے کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا مجھے معاف کرنے عدالت کی طرف سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنے میں اس طرح کی زندگی جینا نہیں چاہتا اس طرح کی زندگی میں نہیں جی سکتا میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں جس میں میری بیوی ہو میرے بچے ہو میں اس طرح سے گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں چاہتا یہ آپ کی سواب دی دیں آپ کی مرضی آپ مجھے سزا دینا چاہے سزا دے دیں اور بے شرمی کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا چاہے تو مجھے معاف کر دیں مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے ساری باتوں پر ہسنا ہے یا مجھے ساری باتوں پر رونا ہے مجھے اس بے شرم انسان کی بے شرمی پر ہسنا ہے یا اس کی محصومیت پر رونا ہے ایک انسان ایک لڑکی کا جیتی جاگتی ہستی کا قتل کر دیتا ہے بے دردی سے قتل کرتا ہے مار دیتا ہے اس کو اس کے بعد سارے طریقے عزمان لیتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس قتل سے بچ جاؤں اس کے ماں باپ سارے ہتکنڈے اپنا لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بچے کو اس کیس کے اندر سے نکال لیں لیکن جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو انگور کھٹے ہیں جب آپ کا ہاتھ انگور تک نہیں جا پاتا تو آپ کسی دوسرے کو بولتے ہیں بے یار میں تو لینے ہی نہیں چاہتا کیونکہ انگور کھٹے ہیں یہ سارے راستے بند ہوئے اس کے بعد زاہر جعفر نے آج اپنے بال جرم بھری عدالت میں کیا اس نے بھری عدالت میں بولا کہ میں نے نور مقدم کو قتل نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو قربان کیا ہے بے شرمی بے غیرتی ڈھٹائی ان سب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا رہا کہ میں کیا بولوں سماعت کا حوالہ کوئی بھی یوٹیوبر بتا دے گا کوئی بھی بات بتا دے گا کہ اس نے یہ کیا یہ کیا ایسے کیا اس طرح سے کہا یہ دلائل میں یہ بولا اس نے اس نے دلائل میں یہ کہا میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں اگر آپ کسی بچی کے ماں باپ ہیں یا آپ کسی کے ماں باپ کی بچی ہیں اولاد ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ کیا یہ قابل معافی جرم تصور کیا جا سکتا ہے ایک انسان کے اندر اتنی بے شرمی اتنی بے غیرتی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کی بیٹی کو اس نے قتل کیا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کے وہ کہے کہ مجھے معاف کر دو میں آپ کی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا میں نے اس کو مارا نہیں ہے میں نے اس کو قربان کیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ معافی کے قابل انسان میرا اگر نظریہ ہوتا میں اگر جج ہوتا میں سج بول رہا ہوں اگر میں یہ کیس سن رہا ہوتا یا مجھے میرے سامنے اس طرح کا بندہ کوئی بالے جنم کرتا میں کہتا اس کا بھی سر طرح سے اسی طرح سے جدا کرنا چاہئے بلکہ اس کے ماباب کے سامنے کرنا چاہئے کیونکہ اس کے ماباب بھی اس گھناؤنے فیل میں اس کے ساتھ برابر کے ملزم برابر کے ملزم ہے میں جب یہ سن رہا تھا آپ یقین جانے ہیں میں اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں جب یہ ساری کہانی سن رہا تھا تب مجھے واقعی میں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کس طرح سے ریئٹ کرنا ہے کس طرح سے بات کرنی ہے یہ ظاہر جعفر ہے یہ وہ پیسے والے لوگ ہیں جس نے آپ اس کا پہلا بیان سنیئے اس نے کہا تھا کہ میں امریکل سٹیزن ہوں اس وقت اس کا غرور نہیں ٹوٹا تھا اس وقت اس کا نشاہ نہیں ٹوٹا تھا اس وقت اس کو خیال نہیں آیا اس نے کہا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا میں نے اس کو قربان کیا ہے اس وقت خیال نہیں آیا اس کو اس وقت اس کو اندازہ نہیں ہوا لیکن اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا میں نے تو قربان کیا ہے قربان جائیں آپ کی معصومیت پر جناب صرف ایک ہی دعا ہے نور مقدم کو انصاف ضرور دلا ہے اس کے قاتلوں کو زہر جعفر کو عبرتناک سزا ضرور دے ایسے بشرموں کے لیے ایسے بغیرتوں کے لیے واقعی میں اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے جو کسی کی بچی کو قربانی کے نام پر قتل کر دیتے ہیں جو کسی کی بچی کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں ایسے لوگ اس دنیا میں رہنے کے قابل ہرگز نہیں ہیں سلمان مرزا کو دیجئے جاسب اللہ حافظ